جنوری انٹیک دے لی بہت چنگیاں خبرہ آ رہی ہیں جس طرح دیاں گلنہ سامنے آ رہی ہیں کہ نومبر دے لیوچ انہاں سٹوڈنٹس دی لٹری لگ سکتی ہے جیڑے سکل ڈیویلمنٹ والے کورسز دے لیوچ جانگے سو انیتا بنرال جیڑے کی سٹڈی سکیر دے ہیڈ نے چندگر دے ویچ ساڈینال مجود نے انہا دن آل غلبات کرانگے انیتا جی بہت بہت سواگت ہے جی انیتا جی کنہ سٹوڈنٹس دے لی جنوری انٹیک جنورن سٹوڈنٹس دے لی لٹری دے روپ دیکھیا جا رہے ہیں کینیڈا کہ کینیڈا چونہ نو جاندہ فائدہ ہے جی سو اگر بات کریں تو ابھی کینیڈا میں کافی نیوز آئی ہیں کہ 1 نویمبر سے ورک پرمیٹ سے لے کے کچھ ایک گوڈ نیوز بھی آر ایکسپیکٹنگ سو اگر میں بات کرو تو اس ٹائم پہ جو پچھلے دو سالوں سے یہ جو رولز چینج ہو رہے ہیں کبھی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو ہر دوسرے تیسرے مہینے میں رولز چینج ہو رہے ہیں بکر اس ٹائم پہ کنیڈا گورنمنٹ کہیں نہ کہیں وہ سٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہتی ہیں جن کا مین فوکس جو ہے وہ ایڈوکیشن کے ریلیٹیڈ ہی ہو اب اس میں وہ ساری سٹوڈنٹس آ جاتے ہیں کہ اگر اس ٹائم پہ ہم بات کریں کہ کونسے سٹوڈنٹس کو کینیڈا میں جانا چاہیے تو سب سے پہلے تو وہ سٹوڈنٹس کینیڈا میں اپلائے کریں جو ایکچولی میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور جن کی انٹینشن میں بہت کلیر ورڈز میں بڑھوں جن کی انٹینشن صرف سیف سٹڈیز کرنے کی ہیں اور وہ پورا کورس کمپلیٹ کریں وہ سٹوڈنٹس کو بلکل بھی نہ اپلائے کریں جو کی سوچ رہے ہیں کہ ہم بس کینیڈا پہنچ جائے کسی بھی طرح سے پھر اس کے بعد ہم اپنی بڑھائی چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد کوئی چھوٹا موٹا کام دیکھ لیں گے ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم آنے والی ہے صرف وہی سٹوڈنٹ جائے جو کی اس انٹینشن سے جا رہا ہے کہ اپنی سٹڈیز جس بھی کورس میں اپلائے کیا اس سٹڈیز کو کمپلیٹ کریں سو اگر میں بات کروں تو کینیڈا میں اگر میں پرووینسز کی بات کروں تو کینیڈا کی ہر پرووینس کسی نہ کسی چیز کے لیے جانے جاتی ہے جیسے کی اگر میں بات کروں اگر میں ٹورنٹو کی بات کروں تو ٹورنٹو is known for us in ٹیکنیکل hub وہاں پہ ٹیکنیکل کورسز کروائے جاتے ہیں اور ٹیکنیکل انڈسٹریز ہیں تو اگر آپ ٹورنٹو جیسے جگہ میں جا رہے ہو انٹیریو میں جا رہے ہو تو آپ میک شورٹ ٹیکنیکل ریلیٹیڈ ہی کورسز لیجئے ٹیکنیکل کے ریلیٹیڈ یعنی کی ٹورنٹو میں وہ والے سٹڈیٹس اپلائے کریں جو کی جن کا فیزکس کیمیسٹری ماتھیماتکس یعنی کی نون میڈیکل سے ہیں یا پھر آپ نے بیٹیک کمپیوٹر سائنس کر رکھا ہے بیٹیک آئی ٹی کر رکھا ہے میکینیکل کر رکھا ہے الیکٹریکل کر رکھا ہے تو کیونکہ وہ ٹیکنیکل جوپس کے لیے بہت زیادہ فیمس ہیں انڈسٹریز ہیں وہاں پہ اور کورسز بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اسی لیے اگر آپ کبھی بھی آر انڈی کریں گے کیانیڈا میں اور سپیشلی انس ٹورنٹو اور نیر بھائی ٹورنٹو کریں گے آپ کو بہت سارے کورسز ایسے ملیں گے جیسے روبوٹکس ہو گیا آپ کا سوفٹوئر انجنیرنگ ہو گیا آپ کا اے آئی ہو گیا کمپیٹر پروگرامر ہو گیا سوفٹوئر ٹیکنالوجی ہو گیا اس طرح کے کورسز آپ کو بہت زیادہ ملیں گے تو ٹورنٹو میں وہی والی سٹوڈنٹ جائیں جن کا ٹیکنیکالٹی پہ فوکس ہو اس کے بعد اگر میں بات کروں تو اگر وینکور کی میں بات کروں یا پھر بریٹش کولمبیا کی بات کروں بریٹش کولمبیا is known for the sales and marketing وہاں پہ جتنی بھی پروفیشنز آپ کو ملیں گے یا پھر جتنے بھی کورسز آپ کو ملیں گے ہر پروینس میں ہر سٹی میں اور ہر کالیج میں آپ کو بزنس مینجمنٹ انٹرنیشنل بزنس پوسٹ گراجوٹ ڈپلوما انٹرپنورشپ اس طرح کے کورسز آپ کو بہت ملیں گے انٹرنیشنل بزنس بزنس ڈپلوما مینجمنٹ اکاؤنٹنگ تو اس کا یہ مطلب ہے یہ کلیر انڈکیشن ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی جوپس ہیں وہ مینجمنٹ کے ریلیٹڈ آپ کو کمپیرٹیبلی زیادہ ملیں گی مینجمنٹ کے ریلیٹڈ سیلز کے ریلیٹڈ مارکٹنگ کے ریلیٹڈ اسی طرح سے اگر میں بات کروں کہ ہوسپٹیلیٹی کی جوپس کہاں پہ تو ہوسپٹیلیٹی کی جوپس ہیں وہ آپ کو ملیں گی کیونکہ ہوسپٹیلیٹی ہب جو ہے وہ نائیگرہ فالز کو ہم کہتے ہیں کیونکہ ہوسپٹیلیٹی ہب اور اگر آپ وہاں پہ جو کالیجز میں جاؤ گے جیسے کی نائیگرہ کالیج ہے کافی فیموس کالیج ہے وہاں پہ آپ کو ہوسپٹیلیٹی کی بہت زیادہ کورسز ملیں گے سو ہر پروینس میں کسی نہ کسی چیز کر کے جانے جاتی ہے تو اس ٹیم پہ وائزلی آپ کورس لیں اور سو سمجھ کے آپ اس کورس میں پرٹیکلرلی اپلائے کریں ایسا کورس اپلائے کریں جس پروینس میں اس پرٹیکلر کورس میں جاؤ گی بھی کل کو آپ کو آپ کو آپ کو اپشن ملے اگر آپ کوئی ایسا کورس اپلائے کرتے تو I don't think کہ آپ کو in future کوئی بھی پرابلم آئے گی بلکل ٹھیک ہے سو کینیڈا کے لیے بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جنوری انٹیک کے لیے بہت اچھی آپشن انیتا جی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سکرین پہ نمبر ہے تو وہ سارے سٹودنٹس جو جنوری انٹیک کے لیے انٹرسٹڈ ہیں جنورل سٹودنٹس ہیں وہ سارے انیتا جی سے سمپرک کر سکتے ہیں Thank you so much Thank you so much